موسیقی ایسے مجھے لوگوں کی نہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کے بینا دماغ تھوڑے سے ہل گئے میرے فیل میں یہ آکے اس بندی کو سپورٹ کرتے ہیں جو اپنے شوہر سے گاڑی کی شابی لے لیتی ہے جس نے آج تک اپنے شوہر کے کبھی کبھی آئرن کر کے نہیں دیئے ہوگے نہ اس کی کوئی رسپانسیبلیٹی لی ہوگی نہ اس کا کبھی خیال رکھا ہوگا اور اپنے ویلاغز میں بھی اس کو just as a driver گھر کے کام کرنے ہیں بچوں کو سکول سے لانا لے جانا ہیں دردی کے پاس جانا ہیں یا سبزی اور پھل لے کے آنے ہیں یا پرندوں کو کھانا ڈالنا ہے یا مرگیوں کے انڈے اٹھانے ہیں مطلب اگر شہر اس طرح کی ہوتے ہیں اور یا ان کو رکھا جاتا ہے اپنی صرف اور صرف معاملات کو دیکھنے کے لیے ادروائز شہر تو ایسے نہیں ہوتے یہ لو گوٹی کا لنچ آگیا اسلام علیکم کون کون آیا بھئی یہاں پہ اسلام علیکم کرو اسلام علیکم کرو گوٹی اسلام علیکم کرو اسلام علیکم کرو اسلام علیکم کرو مرمی ملتا ہے چلو گوچی کھانا کھانا تو نہیں گوچی گوچی کھانا کھائے گوچی کو مستی کھانا کھانا نہیں وہ در کو باگیا آجا آجا گوچی 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 یہاں میں نے دال چڑھائی گئی ہے اور دھر میں ساری سپائی ہو رہی ہے تو گھر اس میں پکانے کے قابل نہیں ہے ہمیں پالک کٹ کر رہی ہیں تو اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی انزائنز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب قیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل قیریت سے ہوں پیچھے ہی ساری عوام جو ہے وہ کھیل بھی رہی اور پڑ بھی رہی ہے سارے بچے آج جمع ہو جاتے ہیں ہوا بہت زیادہ ہے اس کے ہم نے ان کو اندر ہی رکھا ہوا ہے نیچے پاکس میں نہیں بھیجا ہے اور بس شروع کرتے ہیں ہمیں آج کا دن جو بھی آج کی ہماری روٹین ہوگی ہمیں آپ سے شیئر کریں گے پوری رات ہوا کی جھکڑ چلیں اتنے خوفناک بس پوری رات جو ہے شروع شرابہ ہوتا رہا ہے میں تو خیر پوری رات ہی جاگتی رہی کیونکہ اوپر ہمارے سولر پینلز لگے ہوئی یہ دیکھیں یہ اوپر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ اس کی شیٹیں ساری بچتی رہتی ہیں پوری رات نا پتنی کیا مسئلہ ہے اتنا شور ہوتا ہے کہ بس ایسا لگتا ہے یہ دیکھیں اوپر سارے سولر پینلز ہیں تو یہ ہمارے لیے نہیں ہیں بیسکلی یہ بہریہ کی جتنی لیٹس اور جتنی لائٹس آن ہوتی ہیں یہاں پر ان کے لیے ہے جو آپارٹمنٹ کے اندر لائٹس ہیں یا جتنی بھی باہر کی طرف پاپ ڈور لگیویں ہیں تک کارڈورز میں ہیں یا لفٹس ہیں تو یہ ان کے لیے سولر سسٹم ہے اور جو موٹرز وغیرہ چمتی ہیں پانی کی تو ابھی ریزیڈنٹس کے لیے انہوں نے یہاں لاؤ نہیں کیا ہے لیکن جو بلاز ہیں وہاں پہ جو ہے آپ لگا سکتے ہیں اپنا سسٹم پورا اور اچھی خاصی بجلی بنتی ہے کیونکہ انتہا سے زیادہ دھوپ ہوتی ہے یہاں پر بادل بھی ہیں ساتھ ساتھ یہ رکھیں بادل دیکھیں تو اچانک سے موسم تھنڈا ہو گیا اور جو کھپڑے رکھ دی گئے وہ سب نکال لیے گئے کیونکہ سردی ہو گئی ہے اور کھراچی والوں کے لیے تو تھوڑی سی بھی سردی بہت ہوتی ہے بھائی احمد نے کہا یہاں سے اٹھاؤ تو یہاں سے لے گیا اور کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں بس کھلنا ہوں بچھوں کے لیے اس کو مزا آتا ہے نا اس کو مزا آتا ہے نا بچھ ہی ٹنگ کروں گے تو وہ پہ ٹوکری میں ڈاؤ دیں گے یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے یہ کملا منا لیے کملا منا لیے منا لیے اما آپ یہ بہتر ہے یہ رام سے ہے رام سے بہتر ہے کچھ 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 بہتر ہے تو کھانا یہاں پہ ہمارا فائنلی ہو گیا تو یہاں پہ آر اپالک ساس میں کورے اور دال اور یہاں پہ کری کسی نے پہجیا ہماری ہے اس کیلئے بہت بہت دیا تو یہاں پہ ہماری روڈی بہت دیا اور آج ہوا تھوڑی سی کام ہے سلائیڈلی لکھ رہی ہے کہ آج بھی ہوا ہے اور یہ دیکھیں دھانیا اور اس پہر ہوا ہے اس پہر پہلے میں کھائے تو میں نے اس کیوں کا بارد لگا بہت دیا تاکہ یہ ہے کہ یہ مزید قراب نہ ہوگی تو کنتی مشکل سے تو اس کے اندر ایک کوپل لکھ لی دی اور وہ بھی کسی چوٹی وغیرہ نے کھا لی ہے اس سے میں نے اس کو کور کر دیا بھی اور ساتھ اس کے اندر میں نے کھوڑی سی پتی بھی ڈالی ہے واش کر کے درین کرنے سے پہلے اس کو واش کر کے اچھا طریقے سے دھو کے آپ پتی کو بھی ہوس کر سکتے ہیں ہم نے پتی ہوتی اس میں ہے وہ اچھا پتلائزر ہوتی ہے اچھا نیچے سکتے ہیں اچھا لگا ہے انایا کو بہت انایا نے بہت تنگ کیا اب سب کو انایا جو ہے بلکل بیٹھنے نہیں دی کسی کو ہم پہ میں شامی قباب پہناہ رہی ہوں انایا کا کھا لیے اچھا ہے یہ ٹھائی کیا ہے یہ پیس ہے پلاسٹک کا نہیں ہے پہنے پیس ہے یہ دکھو اوکی اور ایسے ہو جاتا ہے تو نیا نے شاول دیا ہے اور شاول لے کے نیا بس کھانا کھائے گی جائن نماز پڑھ رہا ہے شور نہیں کریں یہاں پہ میں پیاز کٹ کر رہی ہوں کورما تو کورمے کے لیے بس میں آنین کٹ کر رہی ہوں اور کورما مناتے ہیں میں پانی بھی اپنا گرم کر رہی ہوں شاول بھی لینا ہے تو پانی میں ساتھ ساتھ کٹ کر لیتی ہوں ایسیلی ہو جاتا ہے میں نے چکن جو ہے وہ لپ کر کے رکھی ہے کیونکہ فروزن ہوتی ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے جو ہے سکول درہ سیٹل ہونے میں اور لوز کرتی ہے یہ کیونکہ اس کے بعد گرم پانی ڈال دیں تو چکن خراب ہو جاتی ہوتا ہے حالی آنا ہے ہاں کیسا تھا سانگچ اچھا تھا پسند آگیا آپ کو اب پولی کر لینا اپنے تاکہ پین نہ ہو حالی آنا ہے ہاں کیسا تھا سانگچ اچھا تھا پسند آگیا آپ کو اب پولی کر لینا اپنے تاکہ پین نہ ہو یہاں میں نے یہ پیاس فرائی کر لی ہے دہی جو ہے وہ زہیب سمگوایا تھا دو پہر میں وہ بولا ہے اب زہن جا رہا ہے جب تر وہ آئے گا تو میں دوسرے کام نفٹا لوں چکن میں نے یہاں کٹ کر کے رکھ لی ہے بس جیسی آئے گا تو پھر مرام تو یہاں پہ ممہ بنا لی ہے کورما اور سادھ میں کیا منا لی ہے سادھ میں تاکہ پیس رہی ہے بس اچھا سمنا ہے وہ بھی منا لی ہے کورما 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 تو موسم ہو گئے بڑا ٹھنڈا اور ہوایں بھی کافی تیز ہیں آج تو کل کے مقابلے میں کچھ بیٹر ہے لیکن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹوئنٹی نائن کو جو ہے اس سے بھی زیادہ پاورفل ایک جو ویسٹرن ڈسٹربنس ہے وہ کراچی کو ہٹ کر رہی ہے تو لیٹس یہ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کیا کچھ دیکھنا ہے زندگی میں پتہ نہیں ایسے مجھے لوگوں کی نہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کے بھی نہ دماغ تھوڑے سے ہل گئے میرے فیال میں یہ آکے اس بندی کو سپورٹ کرتے ہیں جو اپنے شوہر سے گاڑی کی شابی لے لیتی ہے جس نے آج تک اپنے شوہر کے کبھی کپڑے آئرن کر کے نہیں دیا ہوں گے نہ اس کی کوئی رسپونسبلیٹی لی ہوگی نہ اس کا کبھی خیال رکھا ہوگا اور اپنے ویلاغز میں بھی اس کو جس از اڈرائیور ایس ا کہہ سکتے ہیں سرونٹ بچوں کو سکول سے لانا لے جانا ہے درزی کے پاس جانا ہے یا سبزی اور پھل لے کے آنے ہیں یا پرندوں کو کھانا ڈالنا ہے یا مرگیوں کے انڈے اٹھانے ہیں مطلب اگر شوہر اس طرح کے ہوتے ہیں اور یا ان کو رکھا جاتا ہے اپنی صرف اور صرف معاملات کو دیکھنے کے لیے ادروائز شوہر تو ایسے نہیں ہوتے کسی وہ کام والا رڑکہ ہوتا ہے جو ہم دس بارہ پندرہ ہزار میں رکھ لیتے ہیں جو بلہ کی صفائی بھی کرتا ہے گاڑی بھی صاف کرتا ہے پلس سبزی بھی لے کے آتا ہے اور پلس ڈرائیور بھی وہ ہوتا ہے تو اسی طرح کی کوئی سیچویشن یہاں ویلاؤگرز جو ہے وہ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ بھی کرتے ہیں نا خود تو یوٹیوبر بن گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہزبنڈ کو تو ساتھ رکھنا ضروری ہے کیونکہ نام کا ہی صحیح شوہر تو موجود ہونا چاہیے نا اور اگر اس کام والے لڑکے یا کام والے بندے کی آپ شادی کرا دیں اور اس کے بعد اس شادی کو ایسا کانٹینٹ یوز کرنے اور اسے خوب سارا پیسہ کما لے نا اور وائرل ہو جائے کہ آپ پہ بڑا ظلم ہو گیا جی آپ پہ کیا ظلم ہو گیا جب آپ کا ایک بندے کے ساتھ کوئی ایموشنل ریلیشنشپ نہیں ہے کسی قسم کا بھی کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے صرف اصرف آپ نے اس کو اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ کچھ نہ کہیں نا لوگوں کے مو بند کرنے کے لیے آپ نے ایک بندے کو نوکری پہ رکھا ہوا ہے کہ بھئی تو باہر بھی تو جا کے کہیں ڈرائیوری کرے گا نا تو اس سے بیٹر ہے کہ میرا ہی نوکر بن کے رہو اور میرا غلام بن کے رہو اور جو میں نے کہنا ہے وہی آپ نے کرنا ہے اور اس پہ لوگوں کا ہائی 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 لوگوں کا دکھ تو لوگوں سے دکھ ہی نہیں برداشت ہوتا بیچھاری بلاغر کا بیری سیڈ نا لوگوں کا بس نہیں چلتا وہ ان کے پاس اپنے گھر کے مسئلے ختم ہو گئے اور معذرت کے ساتھ اینڈیا کے اندر اب تک ایسا کوئی بھی بلاغر نہیں ہے جو آکے اپنے شوہر کو اس طرح زلیل کرتا ہو لیکن انڈیا والوں کو بڑا پیار ہے ہمارے پاکستانی بلاغر سے لے جاؤنا اس کو اپنے پاس یارا اپنے پاس ہی رکھ لو لے جا کر اگر آپ لوگوں کو اتنی پسند ہے تو آپ رکھ لو کیونکہ ہماریاں تو ایسی عورتوں کو نہیں پسند کیا جاتا شوہر نام کا ہی صحیح لیکن اس کی بھی کوئی عزت کوئی وخار ہے نام نے ہاتھ شادی کرا کر اس کے نام کے اوپر پیسہ کما کر جس بندی کے نام پہ آپ نے سب کچھ کمایا اس کو تو آپ نے بھندار میں ڈالا ہوئے مزید کی بات شب برات گزرنے کے بعد جن کے پاس شب برات ہوتی ہے مطلب کہ شب برات والے دن آپ پورا ٹائم شاپنگ کرتے بھی گزار دیں کیونکہ رمضان اور کوئی بھی جو مذہبی دیوار ہے وہ تو شاید صرف کپڑے پہننے کا نام ہے آپ نے کپڑے پہننا ہی ہے اور ہر وقت کپڑے ہی سلوانا ہے تو کیوں نہ ایک درزی ہی اپنے گھر میں رکھ لیا جائے نوکری پہنا تاکہ یہ روز کا آنا جانا اور اتنی الجھن ہی ختم ہو جائے درزی گھر کے اندر موجود ہوگا تو آسانی ہوگی کیونکہ پہلے کپڑے لے کے آنے ہیں پھر کپڑے بدل کے آنے ہیں پھر وہ کپڑا چینج کروانے جانا ہے پھر مطلب ٹو مچ نا آج کل کے دور میں کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ کوئی کپڑا لے اس کے بعد اس کی اوپر سوچے پھر کون پہنتا ہے بائی دو وے فروکس آج کل کے دور میں کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو ایک خربوزی کو دیکھ کر بہت ساری خربوزیوں نے رنگ پکڑ لیا ہے اور وہ بھی رنگ میں رنگ گئی ہیں اور وہ بھی وہی کرتی ہیں اور وہ بھی وہی سمجھتی ہیں اینیوے میں نے بہت کچھ دیکھا تو میں نے کہا آپ لوگوں سے ڈسکس کروں اچھا لگتا ہے بات کرنا اور ڈسکس کرنا کیونکہ لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ شاید عوام پاگل ہیں تو عوام پاگل نہیں ہیں عوام کو سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ سمجھ بھی آتا ہے یہ بس کچھ انڈیا والے ہیں جو محبت میں دیوانے ہیں اور جنہیں کچھ نہیں نظر آتا اور صحیح غلط کی تمیز بیو شاید ان کو آئیڈیا نہیں ہے اس چیز کا کیونکہ اگر آپ کی دو بیویاں ہونا تو ان دونوں بیویوں کے برابر کی حقوق ہوتے ہیں یہ نہیں کہ آپ ایک کو چنے کے بندار میں ڈال دو اور دوسرے کو مہرانی بنا کے رکھو ایک کے پاس آپ جو ہے مہینوں گزارو اور ایک کے پاس صرف کچھ گھنٹوں کے لئے آپ جائیں اور آئیں اور حاضری لگا کر آ جائیں وہ بھی مہینوں مہینوں بعد نا تو اینیوے نومل شادیاں تو ایسے نہیں ہوتی کانٹریکٹ ضرور ہوتے ہیں ایسے اور غریب لوگ تو بچارے مصیبت کے مارے ہوتے ہیں چند پیسوں کے لئے اس طرح کی چیزیں بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ضرورت جو ہے اللہ معاف کرے وہ بہت تکلیف دے چیز ہوتی ہے ضرورت کے لئے انسان کچھ بھی کر لیتا ہے تو یہاں پہ بھی لوگوں کی ضرورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ سیمپتی گین کی جا رہی ہے بلیک ان وائٹ کامنیٹیز لگائی جا رہی ہیں اور ایک ڈرائیور اور ایک سرونٹ جو رکھا ہوا ہے نامنے ہاتھ شہر اس کے لئے فیلنگز کا ظاہر کیا جا رہا ہے تو پہلال پاگل اور اندھے سپورٹر نہ بنیں بلائنڈ سپورٹر نہ بنیں اکل استعمال کریں لوگوں کو پسند کریں ضرور کریں لیکن کسی پہ اتنا بھی یقین نہ کریں کیونکہ خاندانی اور پڑھلکے لوگ تو مرتے مر جاتے ہیں کبھی بھی زبان پہ نہیں لاتے کہ ان کی زندگی میں ان پہ کیا کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ اور کیا کچھ بیتا ہے ان کی زندگی میں یہ جو دل ہے نا اس کے اندر بھی جو ہے نا ہزاروں خنجر لگے ہوئے ہیں مطلب سیونٹی فائی پرسنٹ آف مائی آرٹ بروکن بائی مائی اون ریلیٹیوز اور مائی اون فیملی تو سیونٹی فائی پرسنٹ تو چھلیاں اپنوں کی ہیں باقی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ تو چلو خیر ہے تو خون یہاں سے بھی رس رہا ہے لیکن کیا کریں ہم ہماری تربیت میں یہ نہیں ہے کہ اپنے دکھ آ کے دوسروں کے سامنے بیان کرو اور اس کے بعد اس سے پیسے کماؤ تو ہم لوگ مرتے مر جاتے ہیں لیکن اپنوں کو رسوا نہیں کرتے چلیں جی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا ویلوگ پسند آئے پسند آئے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اپنی فیملی کا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں گوڈ نائی ٹیک کیر اللہ حافظ